نمازکار سواگت ہے آپ سبی کا آپ دیکھ رہے ہیں نائن ٹی وی آپ کے ساتھ میں ہوں پنکش روتیلا وقت ہو گیا دن کی سب سے بڑی بحث مہا پنچائت کا ہاترس معاملے میں تمام ہنگامے کے بعد بھی عدکاریوں کے ہوش ٹھکانے پر نہیں ہیں ایک کے بعد ایک عادش جاری کر کے سرکار کی کرکری قرارہ ہیں عدکاری پیڑیت پریوار کو دھمکی دینے کے ساتھ ساتھ اب پورے گاؤں کی سیما کو سیل کر دیا گیا ہے مکھی منٹری یوگی آدھے تینات نے اس معاملی میں سخت کاریوائی کے سنکیت دیئے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ آخر عدکاری چاہتے کیا ہیں چرچہ جسی پر چرچہ کو آگے بڑھائیں گے آر نائن ٹی وی کے ایڈرین چیف امیتاب اگنی ہوتری چیف سوال اگر سر آپ کا ایک مجبوط پینل ہمارے ساتھ جڑے گا لیکن اس سے پہلے ریپورٹ دیکھئے آدھیکاری دے رہے دھمکی میڈیا اوپر بابندی پہرے میں پریوار اسدھیاں کر رہی انتظار آنن فان آدھی رات کو انتیم سنسکار کا اپراد کر چکے آدھیکاریوں کی آنکھوں سے ابھی تک سرکاری پردہ سرکنے کا نام نہیں لے رہا یقین نہ ہو تو صاحب لوگوں کی سنک کا یہ ثبوت دیکھیں سرکاری طاقت کا تماشا دیکھیں بیٹیا کی اسدھیوں کی یہ راک دیکھئے یہ راک راہ دیکھ رہی ہے ان پریجنوں کی جو پولس کے پہرے میں قید ہیں پریوار کا آروپ ہے کہ موبائل چھین لیے گئے ہیں گھر سے نکلنے پر لاتھی اور لات پڑ رہی ہے فون نہیں ہے فون تو چھڑا لیا ہے پہلے کہ کسی کو بلا نہیں لے سب کے ساتھ فون لے لیا ہے آپ یہاں کیسے پہنچے ہو ہم تو کھیتوں کھیتوں میں آئے کے آئے ہیں چھپکے 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 نیار کے بانے سے کہ گھاس لیں آنے نہیں دے رہے کسی کو ہمارے تاؤ بھی آ رہے تھے کہ ہم تو اپنے آدمی کو بلا کے لے کے آئیں گے ہم تو اور ہم تو میڈیا والوں کو بلا کے لے کے آئیں گے دی ایمزہ دھمکی دے رہے ہیں انہوں کو دھمکی دے رہے ہیں انہوں کو مارا تھا ان کی چھاتی بلاد مارا تھا سو انہوں کی درد ہو رہا ہے حاکموں کی ہنک ہے بوٹوں کی دھمک ہے کلیوں سے لے کر کاؤں کے باہر تک پولیس کے قارت میں یہ کاؤں اب کاؤں نہیں رہا بلکہ غم اور غصے کا وہ قبار بن گیا ہے جہاں ہر کسی کی زمان پر سوال شور کر رہے ہیں کہ آخر کاؤں کی سیمہ سیل کیوں ہے میڈیا کے جانے پر روپ کیوں کبھی پریوار کو دھمکانا کبھی گاؤں والوں کو دھمکانا ہاتھ رس ماملے میں حاکموں کی حرکت اور ہیکڑی ایسے حالات پیدا کر رہی ہے کہ ماملہ علشتہ ہی جا رہا ہے سلجنے کے بجائے بپکش کا سڑک پر ہے گھماسان عدالت نے خود لیا ہے سنگان بہرحال یوگی نے اس ماملے میں سخت سے سخت کارروائی کا بھروسہ دیا ایسے میں سرکار کی نیت پر کوئی شک نہیں ہے لیکن سوال یہ ہے کہ آخر کپتان کلیکچر ایس ڈی ایم اے ڈی ایم کیا چھپا رہے ہیں کیوں حرک دکھانے کے سارے ہتھکنڈے اپنا رہے ہیں یورو ریپورٹ آڈائن ٹی وی اتر پردیش اترا کھینڈ تو ہاترس معاملے میں سیاسی ہوہلہ ایک طرف اور دوسری طرف اس گاؤں کی بات اگر کریں گے جس کی کلے بندی کی گئی ہے جس کی گھیرہ بندی کی گئی ہے جہاں پر پلس کی بڑی سنکھیا میں تعداد ہے اور اندر جانے کی عزاجت کسی کو نہیں باہر آنے کی عزاجت کسی کو نہیں آخر یہ سب ہو کیوں رہا ہے اندر وہ راج کون سا ہے جس سے پردہ اٹھ جائے گا بات اسی پر ہمارے ساتھ مہمان جڑ چکے ہیں ریتو راہود بی جے پی سے ادھے بیر سنگھ سماجوادی پارٹی سے سلیر راجپورت ہمارے ساتھ کانگریس سے ہیں رویش مشہ جی ایکس آئی ایس ہمارے ساتھ ہے اربین جین ایکس آئی پی ایس ہمارے ساتھ ہے دیپک مہجن جی سماجی کاری کرتا ہمارے ساتھ ہے چرچہ کی شروعات امیتاب جی آپ سے ہاترس کی تصویر کو دیکھ کر کیا لگتا ہے پولس خاموش ہے کہ اندر کیوں نہیں جانے دیا جا رہا ہے کوئی جواب نہیں دے رہا ہے پہلی بار ایسا دیکھا گیا تیرے بھی سکرین پر آج سبح جو بات میں نے کہی کہ ہاترس کی سیما سیل کیوں کی گئی گاؤں کی بارے بندی کیوں ہوئی کس کے آدیش سے ہوئی میڈیا پر پرٹیبندہ کیوں لگا سانساد ویدھائیک کسی دل کے ہو ان کے فری مومنٹ پر پرٹیبندہ کیسے لگ گیا کس دھارہ کے تحت لگا ہندوستان کا کون سا کانون یہ کہتا ہے ایک سو چوالیس بھی مان لوں تو انڈیویزول کو آنے جانے کی روک توڑی نہ ہے ایک سو چوالیس میں کہ کرفیو ہے ہاترس میں تو کلیکٹر کو لکھنا چاہیے کہ کرفیو ایمپوز کر دیا دیکھتے گولی مار دی جائے گی اور اس کی بجہ مطانی چاہیے کہ کرفیو کیسے ایمپوز کر دیا اس نے وہی بات جو صبح میں نے کہی وہی بات ابھی سے دو مینٹ پہلے امہ بھارتی نے کہی ہے وہ میڈیا سے نئی ہے وہ تو بھارتی جنتہ پارٹی کی بڑی نیتہ ہے کے اندر میں منتری رہی چار پانچ بار سانسد ہے رامزین بھومی آندولن کی بڑی نیتہ تھی امہ جی نے کہا کہ لوگوں کو انمکتہ آب آگمن کی انمتی ہونی چاہیے یہ انرث کاری نیرنہ ہے جس پریوار نے بٹیا کھوئی اس کے آنسو پہنچنے کے لیے کوئی اس کے گھر نہیں جا سکتا اس کے آسٹھیاں وہاں پڑی ہیں کوئی پھول چننے والا نہیں پھول چننے کی اجازت نہیں کورک شیطر میں تبدیل کر دیا ہاتھ رسکو اور اس گاؤں کو یہ اپنا آپ چھما کے یوکی نہیں میں کہتا تو یہ بھی کہتے تھے کہ یہ تو وہ میڈیا بھالے ہیں امہ بھارتی تو آپ کی ہی ہے نا اور چھوٹی نیتہ بھی نہیں ہے کہ مہلے ٹولے کی نیتہ ہے اور امہ بھارتی نے یہ بھی کہا ہے کہ ابھی کورونا سے گرستہ ہو رشکیش میں ایمز میں علاج کر آ رہی ہوں جیسے ہی نگیٹیو آؤں گی سب سے پہلے ہاتھ رس میں اس بیٹی کے گھر جا کے بیٹھوں گی تب کیا کریے گا تب لاتھی چلائیں گے کپتان صاحب کہ گولی چلائیں گے میں حیران ہوں یہ کوروک شیطر میں کیوں تبدیل کر دیا اس گریب کے گھر جانے پر رو کیوں کس قانون کے تحت رو کہے ناتے دار نہیں آ پا رہے رشتے دار نہیں آ پا رہے سب کچھ پرتبندت کر دیا نومنس لینڈ بنائیں گے ہاتھ رس کو یا لیسی بنانا چاہتے ہو تمہاشا کی انتہا ہوتی ہے اور مجھے اس بات پر بھی حیرانی ہے وہاں کا کلیکٹر وہاں کا ایڈی ایم کیا نام ہے مینا اگر میں صحیح یاد کر پا رہا ہوں وہاں کا ایس پی وہاں کا ایڈیشنل ایس پی ان لوگوں کے خلاف اب تک سسپنشن ہو جانا چاہیے تھا اور فیاردرج ہو جانا چاہیے تین لوگ کے خلاف تو اب ہو رہی ہے تب ہو رہی ہے اب ہو رہی ہے تب ہو رہی ہے ابھی تک کیوں نہیں ہوئی ان کو جیل میں ہونا چاہیے تھا اور جیل نہیں تو کب سے کب تھانے کا لاؤکپ تو ہونے چاہیے تھا یہ ہندوستان ہے بھائی دکھ میں سکھ میں لوگ جاتے ہیں ہم لوگ اسی دیش کی مٹی میں پائدہ ہوئے اور بڑے ہوئے گمی میں دور دور سے لوگ آتے ہیں شوک سمویدنا ویقت کرنے یہ تو گنیمت ہے سینہ نہیں بولا دی کلکٹر نے وہاں یہ تو سینہ بھی لگا دیتا کئیسا منجر ہے جو ہماری آنکھیں دیکھ رہے ہیں میں نے ایسے ادھکاری کبھی نہیں دیکھے اپنے جیون میں کئیسے بچتر چلچتر عجیب سے ادھکاری ہیں مجھے پتہ نہیں کہاں سے پرگٹ ہوئے یہ لوگ نہ کٹا دی نہ کٹا دی چہرہ سیاہ کر دیا ان لوگوں نے اور پھر بھی مجھے کی بات یہ دیکھئے ان کے ماتھے پر شکر نہیں ان کے ماتھے پر شرمندگی کا بھاو نہیں ان کے ماتھے پر پشا تاپ کی کوئی ریکھا نہیں تھترہی ہو رہی ہے تھترہی ایک ایڈیشنل ایس پی ہے وہاں کا جنزب ہاترس کا اس کا میں بیڈیو دیکھ رہا تھا وہ گیان دے رہا ہے کہ جب تک یہ سائیٹی کی جہاں چلے گی تب تک گاؤں سیل رہے گا کس کانون کے تحصیل رہے گا بھائی کس کانون کے تحصیل رہے گا سی بی آئی کسی دیش بیاپی مام لے کہ جاج کرے تو پورا دیش سیل رہے گا کیا یہ کون سے جڑی بوٹی کھا کے آئے بھائی کسی کسی لوگ ہیں جن کے ہاتھ میں پرشاشن آ گیا ہاترس کا میں اس طب دھوں سمجھ ہی نہیں پا رہا میں تو اتنا ہی کہہ سکتا ہوں یہ پربو دیا کرو مہاراج جنز اب آپی سے بات شروع کروں گا آپ نے اترپدیش کی ساڑھے تین لاغ کی پولیس پولیس کو لیڈ کیا ہے SDGP مجھے کوئی کانون نہیں ملا جو گمی میں کسی کے گھر جانے سے شوک ویقت کرنے سے روک سکتا ہو مجھے بھارت میں مجھے کوئی کانون نہیں ملا جو 144 میں ایک آدمی کی بھی انٹری نہیں ہونے تھے مجھے کوئی کانون نہیں ملا جو میڈیا کی انٹری پرتبندیت کرتے مجھے کوئی کانون نہیں ملا کہ جس کی بیڈیا مری ہی اس کے گھر کے موبائل جب تکر لے جا کے در ہوگا ہے کہ قانون کو پانی میں گھول کے پی گئے یہ لوگ اور منمرجی چلا رہے ہیں جن سب نہیں دیکھیں میں نے پہلے بھی کہہ چکا ہوں اس کے اس میں شروع سے بھی سینڈلنگ ہوئی اس کو پروپرلی شروع سے ٹیک اپ نہیں کیا گیا اور اب ان سے تک ایک گلتی کے بعد دوسری گلتی کرتے چلے جا رہے ہیں اس پر جتنی جلدی فون سٹاک لگ جائے اتنا اچھا ہے میڈیا کو پاپلک کو ایک ایک کر کے ایک سو چوالیس بھی لگی ہے ایک ایک دو دو کر کے کوئی جا کے ملنا چاہے پرواری جنوں سے ان کا دکھ درد پاٹنا چاہے اس میں کوئی روک ٹوک نہیں ہونی چاہیے ای 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 س بی کا کارے ہوتا ہے پلس کا پرچاسن کا جس کے ہاں گمی ہوئی ہے جس کے ہاں اتنی بڑی سجدی ہوئی ہے ان کا دکھ پانٹیں ان کو آرمز لائسنسز پروائیڈ کریں جو ابھیوک گن ہیں ان کے پاس اگر کوئی شسپر کے لائسنس چلا رہے ہیں بھئیہ ان کو لائسنس کہاں دیں گے لڑکی کے چاچا کے تو سینے پلات ماری آج تو یہ بالکل غلط اس کی گستہ کی اتنی تھی کہ وہ گھر سے باہر نکل آیا تھا اسی بات ممارا گرا کے یہ امانتی ہے یہ امانتی ہے اور جو بھی ادھکاری اس پرکار کا آزیج دے رہے ہیں ان کو وہاں پر رہنے کا کوئی حق نہیں یہ اس حدی کو خراب کر رہے ہیں اور بجاہ اس کہ یہ لوگوں کو سانتونا دیں اور ان کے ساتھ ساہنگوٹی رکھیں ان کا دکھ درد پہنٹیں ان کا دکھ درد پڑھا رہے ہیں جی پلکل ٹکی پہتر رمیش جی آپ بھارتی پرشاشنک سیوہ کے ادھکاری رہے مجھے پتا یہ ہے کہ جب آدمی کلکٹر ہوتا ہے کسی جلے کا تو بھگوان نہیں ہوتا جلے الہی نہیں ہوتا مغلے آجم نہیں ہوتا لوگ سیوک ہوتا ہے کانون کے تحت کام کرنا ہوگا اس کو ہم نے یہی پڑھا ابھی تک مریادہ اپنے آدیش کا کوئی جسٹیفیکیشن نہیں دے رہا کلکٹر کہ بھائی تم نے ایسا کیوں کر دیا ہے پیلیت کے پریوار کا کوئی آدمی کیوں نہیں باہر جھانک سکتا ایسی ستھتی تو میں نے کشمیر نہیں دیکھی میں تین پردھان منتریوں کے ساتھ کشمیر گیا اور کم جگم دس میں نے پترکار کے ناتے ایسی ستھتی تو وہاں نہیں دیکھی جہاں آدمی سے زیادہ سینہ رہتی تھی ایک دور میں ایک کشمیر بنا دیا کیا اس کلکٹر نے کسی کو ملنا نہیں کسی کو جلنا نہیں موبائل جب تکر لو کیوں کمیونکیشن سے کٹنا چاہتے ہیں اور سب سے بڑی بات اس بیٹیا کی جو پھول رکھے ہیں پڑے ہیں وہاں زمین پر جہاں اس کا سنسکار کیا تھا عدی رات کو ان لوگوں نے عدکاریوں نے ان کو پھول چننے کی اجازت نہیں پریوار کے لوگوں کو رویش جی یہ تو کانون کا راج نہیں ہے مطر یہ کلکٹر کا راج ہے اور بھارت میں کلکٹر کا راج نہیں چل سکتا کانون کا راج چلنا چاہیے جی رویش جی دیکھیں بتاتی یہ اسے تو کوئی شنکہ نہیں ہے کہ وہاں کے ایڈنسٹریشن نے بولیس نے یہ بلندر کیا ہے جب پردیش میں ایک میسے جارہا تھا کہ کڑائی ہو رہی تھی پکڑے جا رہے تھے اور جو بھی کوشش ہو رہی تھی پردیش سرکار کی بہت سا کرات پر تھی اور پشنسنی تھی اس میں ان دو لوگوں نے پورا لیپ دیا میں کل سے آپ کے سامنے میں چینل میں ادھر کرنٹائی ہو چھاں میرے سے گھر سے نکلتا نہیں ہوں کیول میں اسی لئے آیا کہ میں نے پہلی بار دیکھا مجھے اتنا کشت ہوا کہ یہ شبداولی ہمارے کیڑڈر کے لڑکوں کو سننے کو مل رہی ہے مجھے یہ بھی آشیہ ہوا کہ جلادیکاری کس طریقے سے ان کا کیا مانسی کس طرح ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری بیٹی کا اگر کورونا سے موت ہو گئی ہوتی تو بچیس ہجار مل جاتا اور تم کو ہم نے پچیس لاکھ دیا ہے یہ ایسے بہچارک کئی بھاشتتہ جو ہے یہ نئے لڑکوں میں آئی ایس پہ ہونا بہت دیش کے لئے دربھاگشالی اور گورورمنٹ کو اور میرے خاند سے جو دلی سے جو آئی بھائی منرے گا مکام کرنے لائک نہیں ہے ان کا بہت دیکھ اس طرح دیکھ کے مجھے لگ رہا ہے منرے گا مکام کرنے لائک نہیں ہے نہیں یہ تو ڈیوپی کو دیکھنا چاہیے کہ کس پرکار سے آپ ایس اوپسر سنیکٹ کر رہے ہیں یہ ایس کی ٹریننگ میں نے بہت سے جنوے کلیکٹر تھا میں انٹریک کرتا تھا تو یہ تو بڑا آشیر جانا ہے کہ ڈیوپی اگر سوچ رہا ہے نویوک اکنیا لڑکا ایسا سوچ رہا ہے تو یہ دیش کے لئے بہت بڑی چنواتی ہے دیوپی کے لئے دپارٹل اور پاسر اس کے لئے چنواتی ہے کہ کیا کریٹیریہ ہے جو نے سیلیکشن کر رکھا ہے موریلٹی نہیں ہے نہتکتہ رہے نہیں گئی تو دیش میں سب بھگوان مانتے ہیں کلیکٹر کو ابھی کچھ بھی کہیے گاو کا ایک سادھارا آدمی کلیکٹر کو دیوتا مانتا ہے سمدھان کا سروت مانتا ہے وہ آدمی یدھی اس پرکار سے جو بھگوان مانا جا رہا ہے بلکل رمیش جی بہت گجب ہے میں دیپک مہاجان کے پاس چلوں گا پھر راجنیتک مطروں کے پاس جاؤں گا ریتو جی ہیں ہمارے بھائی سرد راکو جی ہیں جب کورونا چرم پر تھا دیپک گلی گلی کنٹونمنٹ جون تھا تب بھی ہم نے یہ بیوست تھا تاکہ بھارت کے مجاج کو سمجھتے ہوئے بھارت کی پانچ ہزار ورش کی پرمپراؤں کو دیکھتے ہوئے ہکم تے ہندوستان نے یہ بیوستھا کی تھی کہ کورونا پوزیٹیب بھی مرے گا تو بھی بیس لوگ اس کے پریوار کے جا سکتے ہیں کنٹونمنٹ جون میں بھی شویاترہ کے ساتھ دہا سنسکار میں اور دہا سنسکار بھی دیدان سہی ہوگا کیا تھا نا اس سے بھی زیادہ دوربہ کے پورو استثتی اس بچی کے لیے پیدا ہو گئی وہ جن پرشتتیوں میں مری وہ شرمنہ اور اس سے زیادہ شرمنہ وہ پرشتتیاں جن پرشتتیوں میں اس کا انتیم سنسکار ہوا ڈیپاک مہجل یہ آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس میں کچھ سمجھ میں نہیں آرہا کہ اس میں کیا ایسا راج چھپا ہے کہ یہ پریوار کو ملنے نے دیا گیا ہے اس کا چہرہ دیکھنے نے دیا گیا رات کو ڈھائی بجے آپ نے اس کا کرمیشن کر دیا اس میں کیا ایسی بات ہے اور سب سے بڑی بات وہاں کے پرشاشن کی ہے پرشاشن کتنا لاپرواق کتنا بے درد ہو گیا ہے کہ لوگوں کو اندر جانے نہیں دے رہا پریوار کو ملنے نہیں دے رہا یہ تو بلکل انگریجوں والا شاشن ہو گیا جلیہ والا بھاگ ہو گیا کس طرح انہوں نے کاروائی کری ہے بے گناہ پریوار جن کے پریوار کی بیٹی بلدکار کی شکار ہوئی اور اس کو مار دیا گیا اس کا چہرہ دیکھنے نے دیا گیا یہ کیا دکھانا چاہتے ہیں آجاد ہندوستان میں ہمارے دیش کو کیا دینا چاہتے ہیں یوگی مہراجی بہت اچھا کام کر رہا تھے کرونا میں سارا مٹیا میٹ ہو گیا یہ تین دن میں کیا ایک وکیل صاحبہ جانا چاہتی ہیں جو ان کا نشل کیس لڑنا چاہتی ہیں ان کو باہر روک دیا جارہا ہے کس طرح کا کر دیا ہے چائنہ والا بورڈر کر دیا ہے کسی کو نہ ملنے دیں گے نہ نکلنے دیں گے نہ بات کرنے دیں گے لاتو جوتو سے ماریں گے لاتی گھنڈے سے ماریں گے یہ کیا دیش ہمارا جا رہا ہے یہ آجاد دیش ہے اس سے اچھا تو انگریجوں کا شاشن تھا ہمارا کیا ہو رہا ہے دیش میں پیڑا جتا رہے ہو وہ پورے پردیش کی پیڑا ہے اور پورے دیش کی پیڑا ہے میں ریتو راوت کے پاس آؤں دوں ریتو راوت اب آپ لوگوں کو یہ بات سمجھ آئے پائی کہ ابھی تک بھی نہیں آئی تھوڑا ٹائم اور لیں گے آپ لوگ کہ آپ کی چھبی پر بٹا لگا دیا گیا ایک گہرا داغ لگا ہے دیش بھر میں سوال اٹھے کرک شیطر کا میدان بنا دیا ہاتھ رس کو مانو آدھکاروں کو سسپنڈ کر دیا کلیکٹر نے کیا امرجنسی لگی تھی کیا یہ کرویو لگا تھا جس نے بیٹی کھوئی اس کے آسو پہنچنے کے لیے کوئی جا نہیں سکتا ٹیلی فور پر وہ بات نہیں کر سکتا چونکہ موبائل جبت کر لیے دروگا نہیں اس کے پھول وہاں کھلے میں پڑے ہیں کوئی پھول چننے والا نہیں ایسی استھیتی میں نے امرجنسی میں نہیں دیکھ اس وقت آپ نہیں ہوں گی امرجنسی جب لگی ہوگی دیش میں اور ہوں گی بھی تو بہت چھوٹی ہوں گی میں نے امرجنسی دیکھی ایسی پرستی تو امرجنسی میں نہیں بنی ایسی پرستی بنا دی ایسے چلے گا ماملا ریتو رابط امیر جی میں آپ سے کہنا چاہوں گی دیکھو ایک میں محلہ ہوں جس طرح ایک لڑکی کا ریپ ہوا یہ آپ کے سامنے ہے وپکش نے کس طرح اس کو بھونانے کا آپ میری بات کو بھونانے کیا ایک لڑکی کا ریپ ہوا اسے اس طرح وپکش نے دبایا گینگ ریپ ہوا کیا اس کی جھت نہیں تھی اس لڑکی کی مہا آپ ہسپیٹل پر دیکھیں نارے باجے لگا رہے ہیں چاہے وہ سپا کی سرکار کے ہوں چاہے بھیمارمی کے ہوں چاہے کانگریس کے ہوں کیا شعبہ دے رہا تھا اس دیش میں کیا ہو گیا میں اس پردیش کی نہیں میں پوری دیش کی ایک چھوٹی سی بچی آج تک میری عمر آدھی ہو گئی میں یہ دیکھ رہی ہوں بچپن سے لے کر آج تک ایک نو مہینے کی بچی سے لے کر اسی سال تک کی محلہ کا اس میں ادھر ریپ ہو جاتا ہے اور پھر شاہ شکتی کریں کہ آپ لوگ باتیں کرتے ہیں ہر انسان کی محلاؤں کو ارے دیش کی پردھان منتری اندران دیجی بن گئی آسپار میں رکھے چلی گئی میں میری بات میری بات سنیں گے آج یہ اتنا بہمندر بھائی نارے پرشت کا اتر پہلے دیجی میں آج کے پر بارشت کا اتر دے رہوں آپ سمجھ نہیں رہے ہیں آج وہاں پر اتنی جو بہمندر مچا وقت میں کہیں سب کو جانے کا دکار ہے سب کو کھڑے ہونے کا دکار یہ ہماری پرمپرہ ہے یہ ہماری سنسکار کہ ہمارے گھر میں دکھ ہو یا سکھ ہو لوگ آتی ہیں اگر اپسوس کا ہوتا ہے تو اپسوس اور خوزی ہوتی ہے تو جائر کرنے آتی ہیں لیکن لوگ راجنیتی کرنے کے لیے جائیں نا کے لیے اتے لیے جائیں آرام سے جائیں لیکن نہیں میڈیا کو دکھا رہے ہیں کیمرہ دکھائیں راہل گاندی کی بھولیں سپا والے نارے لگائیں یہ ایسے ہوتا ہے نہیں آپ تو سرکار کو برنام کریں نہیں سرکار کو برنام مت کریں سرکار نے ہر ویوستہ کریں اس لڑکی کے لیے بھی ویوستہ کریں اور پرشاہشن کی کوئی گلتیں میں وہ بھی ماننے کے لیے آہوئے بھائی آپ میری بحث میں پہلی بار آئیے نا نہیں میری بحث میں پہلی بار اس کی مریادہ ہے اس کی مریادہ ہے پر کیا ہوتا ہے میں نہیں جانتا میں بھی یہ نہیں جانتی میں لیکن یہاں گمبر موندے پر بیٹھ کے بات کرنے آئی ٹھیک ہے نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے سرید راجپو جی میں نے سوال پوچھا تھا ہاتھ رس کو نینترن ریکھا کیوں بنا دیا گیا ایک کلیکٹر کے دوارہ پریبار کے فون کس کے آدیش سے جب تک یہ دھروگا اور سپاہی نے سانسد نہیں جا سکتے ویدھائک نہیں جا سکتے میڈیا نہیں جا سکتا آج پتہ ہے ہمارے یہاں کی ایک مہلا پترکار ایک ہاتھ رس کا پترکار گاؤں سے سو میٹر دوری پر اور کیمرامین اس کے ساتھ مار پیٹ ہوئی ایٹ سے مارا ڈنڈے سے مارا کیمرہ دائب ہو گیا اس پرستیتی سے تو شو میں آنے سے پہلے میں نے پٹکے آ رہا ہوں اجر تماشا ہے بیٹی کے پھول پڑے ہیں کھولے میں بہت چننے کا عدیقار نہیں یہ ایسے چلے گا کیا پرستیتیاں سرین جی دیکھئے امیتاب جی ایک بڑا پرانا سا دوہا تھا رستے کو بھی دوش دے رستے کو بھی دوش دے آنکھیں بھی کر لال چپل میں جو کیل ہے پہلے اسے نکال آپ نے ابھی اپنے اوپننگ ریمارک میں کہا کہ جڑی بوٹی کھا رکھے آیا ہے کیا پرشاشن ڈی ایم یا ایس پی تو میں آپ سے اس اہمت ہوں میں آپ کی بات کو ہی آگے بڑھا رہا ہوں جڑی بوٹی پرشاشن نے نہیں کھا رکھی ہے جڑی بوٹی ان لوگوں نے کھا رکھی ہے جو پرشاشن چلا رہے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کی سمیدن ہین سرکار نے جڑی بوٹی کھا رکھی ہے میں آپ کو یاد دلاتا ہوں آپ کے ساتھ تو مارا بڑا پرانا ساتھ ہے نربھیا کیس میں یاد کیجئے نربھیا کیس میں پردھان منتری سے جباب مانگا جا رہا تھا سونیا گاندھی جی سے جباب مانگا جا رہا تھا کانگریس کی سرکار سے جباب مانگا جا رہا تھا آج آخر وہ کیا کارن ہے کہ ڈی ایم اور خنو میں جو بڑے بڑے منتری اور مکھے منتری بیٹھے ہیں ان مکھے منتریوں کے آدیش بجا رہے ہیں وہ لوگ ان کی کیا غلطی ہے اور ان کے جو نیچے کیا جکاری ڈی ایم اور ایس پی کے حکم بجا رہے ہیں تو آپ سمجھئے میری بات کو یہ جو اوپر کے لوگ ہیں ان کے حکم بجانے کہ آپ ڈی ایم کو کیوں آپ بیچارے کو کچھ کہہ دے رہے ہیں وہ تو اپنے آقا کا حکم بجا رہا ہے جو وہ کہہ رہے ہیں وہ کر رہا ہے ایسی گھیرابندی وہ کر رہا ہے ایسا کنٹینمنٹ جون وہ کر رہا ہے اور خالی ہاتھ رس کار ڈی ایم اور ایس پی ہی نہیں وہ رن ویجے یا کیا نام ہے اس کا جنہوں نے کل راہول جی کو دھکا دیا تھا وہ کیا اس کی ہیسیت تھی اس کی ہمت تھی جو راہول جی کو دھکا دے اس کی ہیسیت ہمت صرف اس لیے ہوئی کہ یوگی آدھ تینات کی سرکار کی طرف سے انجیکشن گیا تھا اس کو یاد رکھا جائے سوٹ سمیت واپس ہوگا سب کی سب یوگی آدھ تینات جی کی سرکار جممیوار سرین بھائی رکھنا ہوگا اور اوڈی سے اس تینات اوڈی اوڈی جی آج اتر پدیش کے ڈی جی پی رہے بکرم سنگ جی وہ سب بڑی اچھی بات کہ رہے تھے وہ کہ رہے تھے کہ جو بھی سکیندری سیوہ کے عدکاری چینیت ہوتے ہیں ان کہ ان کی پہلی نشتہ بھارت کے سمویدھان اور اپنی شپت کے پرتی ہے اس کے بینا تو نہیں چل سکتا پارٹیاں آئیں گی جائیں گی سرکاریں آئیں گی جائیں گی ان کی اپنے آگرے پور آگرے رہیں گے کہ کہیں تو سمویدھان مریادہ اور پرمپرہ رہے گی کہ نہیں رہے گی اور جو بات میں تین دن سے کہہ رہا ہوں وہی ساری باتیں بینو سون کر نے کہیں جو بھارت جنت پارٹی بنا جی میں آپ سے امیتاب جی میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں بھارتی نیائی ویوستہ میں کانون میں اتنی گنجائش ہے کہ وہاں کے کلکٹر نے اگر ان کے پریوار کو ڈاٹا پریزمارہ ان پر انعاشق دواب بنایا صحیح دھارائیں نہیں لگائیں تو سی ایسٹی ایٹ کے تہت ہی مقدمہ درج ہو سکتا ہے کرے گا کون پرشن یہ ہے سوال یہ ہے دو تین پوائنٹ آپ کی جانکاری ملانا چاہتا ہوں پہلی بار کلکٹر سنگھ سینگر کا کیس ہوا بلاتکار کا پیڑت پریوار مارا گیا جان چلی گئی چنمینن جی کا کیس ہوا سوامی جی کا پیڑت محلہ پہ مقتبہ لکھا گیا اور یہ کیس ہوا اس میں بھی پیڑت پریوار پہ ہی ساری طاقت لگائی جا رہی ہے جو چار جیل چلے گئے ان کے پریوار سے کوئی کچھ نہیں کہہ رہا جس کی مردی ہو گئی اس سے کہہ رہے تو کیا یہ صرف اتفاق ہے دوسری بار پردان منتری جی نے فون کیا مکہ منتری جی کو مکہ منتری جی نے خود بیان دیا ہے اور تب انہوں نے سخت کاروائی کی بات کی تو ماملہ مکہ منتری کی جانکاری میں ہے پندرہ سیکنڈ لگتے ہیں ماننی اگر مکہ منتری ابھی فون اٹھا کے کہیں کہ مجھے ایک پولیس والا اس گاؤں کے آس پاس نہیں چاہیے تو پتا نہیں لگے گا دنڈا کہاں ہیں بردی کہاں ہیں سب گائے ہو جائیں گے تو ادھکاریوں کے سر پہ ڈالنا پرائیمری جمعیداری ان کی ہے مقدمے کے بعد ہی وہ آپرادی ہیں لیکن یہ مان لینا کہ پورا ساسین بیوستہ چل رہی ہے آپ چار دن سے چلا رہے ہیں دلی سے لے کے لکھنا اتکے پترکاروں کو دھکا مارا جا رہا ہے سانسدوں کو اٹھا کے فیت دے رہے ہیں ہمارے چالیس پہلیس پچاس پیسار ودایکوں کو گاندی جی کی پرتی ماں پہ مالا نہیں چلانے دے رہے ہیں تو یہ صرف ڈی ایم ایس پی کر رہے ہیں نہیں اور اس کے علاوہ یہ بڑی بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں اس میں ڈی ایم ایس پی وادی نہیں ہے ان پہ کوئی مقدمہ نہیں ہے ان پہ اپرات کرانے کا کوئی آروپ بھی نہیں تھا انہوں نے کیوں جان لگا دی آپ دیکھئے اس معاملے کو باعت باقے پروکتہ کل میں شرم مڈی کو سن رہا تھا آج میں نے اپنی یہ بہن بیٹھی ان کو بھی سنا سرکار کے ایڈی جی الو پہلے سے کہہ رہے ہیں ریپ نہیں ہوا کل ایڈی جی الو نے بیان دیا کہ سیمن نہیں پایا گیا اس لئے ریپ نہیں ہوا ایف ایس ال کی ریپورٹ آ گئی ہے جو پانچ پانچ سال بار ریپ کے مقدمے لکھے جا رہے ہیں ان میں سیمن پایا گیا کیا کلدیر سینگر پہ جو کیس ہوا نہ ایف آئی آر میں نام تھا نہ ایک سو چونسر کے بیان میں نام تھا نہ چارشیر میں نام تھا اور دلی کی کوٹ نے سجا دے دی تو اس طرح جو لوگ بیٹھ کے یہاں پہلے سے نسکرز دے رہے ہیں کہ ایسا ہوا ایسا نہیں ہوا تو پھر ایس آئی ٹی جانچ کیوں ہو رہی ہے کل جو بیان پولیس کا آیا تھا سی بی آئی کرے کوئی کرے کہ ریپ کی پسٹی نہیں ہوئی میں نے کل ہی اسی منچ پر اسی کارکرم میں کہا تھا جانکاری بڑھائیے جنزب میں نے کل کہا تھا جانکاری بڑھائیے نربھیا کے بعد ہندوستان نے جو کانون منجور کیا سنسط کی مہور سے اس کانون کے بعد پردرش بدل گیا پردرش بدل گیا کہاں چکرم پڑے ہو اب کانون دوسرا ہے دیش میں لاغو اگر مرنے سے پورو بیان آیا اور پھر بعد میں پیڑت مر گیا تو وہ بیان منصف سے لے کے سپریم کورٹ تک سروش ایویڈنس ہے کی نہیں ہے جنزب اس سے بڑا کوئی ایویڈنس ہے کیا کانون کی نظر میں نہیں اس لئے جانکاری بڑھانی چاہیے تھی پولیس کو ایسے بیان نہیں دہنے چاہیے جن سے اجیانتہ جھلکے دو بڑے ادھکاری ہیں پورو ادھکاری پھر میں انہی سے بات شروع کروں گا رمیش جی کوئی پرستطی استطی ہو ایک پرمپرہ ہے انتیشتری کے اگلے دن جا کے پریڑن پھول چلتے ہیں پھر ان کو کسی پویتر ندی میں پرواہیت کرتے ہیں ہزاروں سال کی روایت ہے ابھی تک اشتھیاں وہیں پڑی ہیں جہاں بیٹیا کس انتیم سنسکار کیا گیا تھا یہ کونسا کانون آلے آ رہا ہے جو ان کے پریوار کو وہاں جانے سے روک رہا ہے رمیش جی کوئی کانون ہے کیا لگنا رمیش جی تک پاتے جین صاحب اگر آپ نے سوال سناو تو وہی سوال آپ سے ہے میں خود اسطب کروں کہ اس پرکار کی اس پرکار کی کارے پڑھنالی کون اپنا رہا ہے اور کس کے کھہنے پر اپنا رہا ہے کیوں پورے پردیش کے نام کو بدنام کر رہے ہیں یہ کتہ ہی وچت نہیں ہے اور اس پرکار سے پولیس کبھی بیہیو نہیں کرتی جلازہ کاری سے تو اور اپنے اکشا کی جاتی ہے کہ ایک فادر فگر کی طرح وہ اپنا پیش آئے اور ان کے دکھ درد کو کم کرتی رمیش جی میں نے جب جب یہ اس پر بحث کی کہ کمیشنریٹ سسٹم پورے پردیش میں لاغو ہو تو مجھ سے آئی ایس لابی کے لوگوں نے کہا کہ اگنیوتری جی جلے میں پتا جو کلیکٹر ہوتا ہے جو باب جین ساب کرے وہ فادر لائک فگر ہوتا ہے سب میں سمنوے بنا کے رکھتا ہے پولیس کئی بار اتیجنا میں آ جاتی ہے ڈی ایم کول ہوتا ہے اس لئے وہ اس تھیلیاں سمحال لیتا ہے جنتا اس سے فرینڈلی ہوتی ہے آدھی آدھی ہاتھ رس میں تو میں اُلٹی لیلا دیکھ رہا ہوں گنگو تریق بجائے گنگا ساگر سے چل رہی ہیں گنگو تریقیوں ارے اُس کے پھول چننے میں کیسا مجھ جاتی دو سپاہی بھیج دیتے ساتھ میں زیادہ دکت تھی تو لڑکی کے پریمار کے ساتھ رویش جی دیکھیں ایم داب جیس میں اس فرکڑ میں میں نے تو اس پرش کیا کہ پرشاہ سم سے پولیس سے ٹوٹی ہوئی ایشو یہ بھی ہے کہ جو بات کہیں کسی نے کہ یہ پولکل پارٹیز چونکہ الیکشن کا سمیں ہے پولکل پارٹیز اس کو ایشو بنا رہی تھی اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ انسٹرکشن اوپر سائے اور اس کو پولکل پر بند بندے دو اب اس کو کس طریقے سے ٹیکٹیز ڈیل کرنا چاہیے ٹیکل کرنا چاہیے اس پر ڈیم ایس بی نے چوب کری ہے اس پر کوئی سندیش نہیں ہے لیکن میں وہی بات کہہ رہا ہوں کہ یہ ایشو پورے بشو کا ہے بھارت کا ہے کم سکم بارہ دیش پورے دنیا میں ایسے ہیں جس میں اس فرکار کے برادوں میں سجا بہت جادہ ہے ہمارے اندرہیہ جیسے کیس میں سات سر لگیا سجا دینے میں ہم کو سوچنا چاہیے تدھان ممتی کو سوچنا چاہیے کہ ایسا قانون بنے اس فرکار کی گھٹنایں نہ گھٹیں یہ اگر ڈرب ہے لوگوں میں نہیں رہے گا تو یہ اپراد بھونٹا میں بردامپل میں ہوا راجستان میں ہوا یہ ختم نہیں ہو رہا ہے تو کلیکٹر کی مجبوری ہوتی ہے کہ وہ law and order کو insure کریں کچھ سمسیا نہ ہو اوپر سے چاہے چیف سیکیٹری ہو چاہے ڈی جی پی ہو پولیس کہتے بھئی وہاں کوئی باوال نہیں ہونا چاہیے پوڑکل پارٹی بھی لگنا چاہیے کل پوڑکل پارٹی وہاں پانچ سو لے کر آدھی بہت جائیں پتھر باجی شروع ہو جائے اور ایک نیوز بن جائے تو جنہ پریشانسین کی بھی ایک سمسیاں ہوتی ہے اور یہ جو ڈی ام ڈی سی 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 نے کیا ان کی بزبوری تھی لیکن ہی ٹیک فیلی ڈیل نہیں کر پائے میں اس بات سے سہمت ہو محف کریے میں آپ کی بات سے پورا سہمت نہیں ہو سکتا ہینڈل ویٹ کلیر ایک شب دہی انگری جی میں اسی کی ٹریننگ دیتے ہیں ہم کلیکٹر کے لیے اور کپتان کے لیے جو لڑکے چنی جاتے ان کو ٹھیک ہے نا وہاں نوٹ آنسکلڈ لیور کہ گئے جو ہی لاتھی مارنے شروع کر دیا بھائی سب ہمیں تو یہی آتا ہے یہ کتھو تماسہ ہے کتھو تماسہ کا چین کرتے ہیں کینڈری سباؤں کے لیے تو کی وہ ہینڈل ویٹ کلیر جانے کانون کی کتاب ان کی ہاتھ میں ہونی چاہیے کانون سے پڑی جا کے کانون لاغو کر دیں گی یہ بڑا مسئلہ ہے رمیشی دیپک مہجن آپ نے کورونا کال میں سیکلوں ایسے لوگوں کا سنسکار کیا جو پوزیٹیو کورونا ہو کے دیوانگت ہوئے آپ کی سنسکار مجھے معلوم ہے اُس کال میں جو سممان ان کو مل جیا وہ بھی اس بیٹیا کو نصیب نہیں ہوا گھر بالے سب لوگ ناتے رشتے دار سب اندر بند کر دیئے اور گاؤں سیل کر دیا بولے جی گاؤں میں پرندہ پر نہیں مارے گا ایسے بیابستہ تو ملائم جنگی چیپ منیسٹر کرتے تو ایدھا کے لیے ہوئی تھی جب شندو پرشند نے کہا ہم آئیں گے کار سیوا کرنے برزی بیابستہ کر دی کیا ہاتھ رسم دیپک مہا جن یہ بلکل کچھ سمجھ میں نہیں آرہا کہ یہ ہماری پردیس سرکار نے کیا کیا ہے کیا کرنا چاہتے ہیں کرونا کال میں جب لاواریس ڈیڈ باڈی ملتی ہے تو ہم لوگ اس کا پورا دہز اسکار کرتے ہیں اور وہاں پر پریوار موجود ہے کرنے کو تیار ہے اس کو ہاتھ نے لگانے دیا گیا چہرہ نے دیکھنے دیا گیا اس کے استیاں پڑی ہوئی ہیں استیاں چننے نہیں دی جا رہی یہ ساری چیزیں ہیں راجتک چیزیں بھی چل رہی ہیں بہت ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں لوگ اپنے اپنی گوٹیاں بھی سیکھ رہے ہیں اتنی درگم استطیق میں بھی گوٹیاں سیکھ رہے ہیں راجتک گوٹیاں سیکھ رہے ہیں میرا ماننا یہ ہے کہ اب مدہ یہ ہونا چاہیے کہ ان بچیوں کو کیسے ریپ سے بچایا جائے کیسے ان کا جیون بچایا جائے کیا سنسکار ہم اپنے آج کل نوجوان پیڈیوں کو دیں کہ اس طرح کی بارداتیں نہ ہو کیا ہم مانوتہ پوری بھول چکے ہیں اس کے لیے ہمیں کچھ دوچنا پڑے گا لڑکیوں کو ہمیں سیلف ڈیفنس کی ٹریننگ دینی پڑے گی اور ان کو اس طرح سٹرانگ بنانا پڑے گا کہ کوئی بھی لڑکا اگر کھڑا ہوتا ہے ہمارے خلاف تو ہم اس کو ایکسن لے کے کریں لیکن آپ یہ ابھی پوچھیں گے کہ دو مہینے کی بچی کے ساتھ بھی ریپ ہو رہا ہے تو ہمیں یہ ان کو کچھ ایسے پرشاشرے کے ان کے اوپر دباہ ڈالے پڑے گے کچھ ان کو کٹھوٹ ملٹری ٹریننگ دینی پڑے گی آج کل کے یوت کو جس سے ان کے اندر دسپلین نہ ہے دیبا جی ایک میں رکو بھائی سمیہ کم ہے رکو بھائی رکو بھائی یہ جن جاگرن ہونا چاہیے سماج کا برین بوش ہونا چاہیے تمام چیزیں ہیں دیش کے سامنے جنڈے میں سوکے آج کی بحث میں صرف اتنی اس پر کندریت کرنا چاہتا ہوں میرا اپنا انہوہب یہ ہے ایک جن ساتھ پا کیا ہے وہ جانے میرا اپنا انہوہب یہ ہے میں گاؤں دیہات کا آدمی تھانے دار ایماندار ہو کانون سے کام کرے پچاس فیسدی اپراد اس تھانے کے ایل چھتر میں کم ہو جائیں گے دنیا کہانی میں نہیں جانتا یہ کلیکٹر بے ایمان نہیں ہو کپتان بے ایمان نہیں ہو جلے سے پچاس پرسنٹ اپراد کم ہو جائے گا کسی کی سرکار ہو اور میں اس بات کو بھی نئیمت آ رہا ہوں میں اس بات کو بھی کتائی کنسیڈر نہیں کرتا راج نیتک لوگ راج نیتک کر رہے ہیں راج نیتک لوگ ستنان کتھا کریں گے کئی آپ راج نیت کر رہے ہیں کئی وہ راج نیت کر رہے ہیں جب راج نیتک دل ہے تو راج نیت ہی کریں گے سوپ آٹسمنٹ نیا کیا ہے اس پر شرشہ کیوں کروں لیجئے دیم ہاتھ رس اور اس پی ہاتھ رس نیلمبیت بڑی دیر کر دی حضور آتے آتے یہی کام کل ہو جاتا تو آج جو بوالے جان ہوا اس سے مکتی پاتے ان کو جانا ہی چاہیے تھا کوئی دوسرا ارپنت ہی راستہ ہی نہیں تھا ایسے موڑھ متی لوگ پورے اتر پدش کو شرمسار کر دیا ریتو راوت دہ سنسکار جن پر ستھی میں ہوا ان پر ہائی کوٹ نے گہری ناراجگی جتائی سپا بسپا نے کیا کہا کانگریس نے میں اس پر نہیں جا رہا اتر پدش کے سب سے بڑی عدالت نے کل گہری ناراجگی جتائی اور اتر پدش کے ٹاپ فائیب بیروکریٹس کو کہا بارہ تاریخ کو ششریر حاجیر ہوئی یہ طلب کا کیا اس لیے اس پر کوئی بیواد نہیں ہوتا یہ تو ہم بول نہیں سکتے کہ ہائی کوٹ راز نیت کر رہا ہے اس کو تو چنان لڑنا نہیں اور مجھے کی بات یہ ایسی بیوستہ کہ پھول چننے کی اجازت بھی بڑیوار کو نہیں دی گئی یہ کیسا درشے ریتو رابط امیر جی میں آپ کی بات سے بالکل ایگری ہوں کہ پھول چننے کی اجازت نہیں ابھی تک انہوں نے پھول نہیں چنے لیکن ہمیں کم سے کم یہ بھی تو سوچنا ہوگا میں بیپکس پہ میں بلکل راج نیتی کے لیے نہیں آئی اور نہ ہی میں بھاجپا کی پربکتہ جرور ہوں لیکن آج میں ایک بیٹی کی ماں بھی ہوں میں اس لیے آپ سے کہنا چاہتی ہوں سرکار کے ساتھ سماج کو بھی سوچنا ہوں ہم بیٹی کے لیے سوچ رہے ہیں کہ انہیں یہ ٹیننگ دیجی ہم نے کبھی اپنے بیٹوں سے پوچھا ہے کہ تم اتنی رات گئے تم کہاں تھے کیا اپنے ماں باپ کو ایک بچوں کے ہاں واؤں سے پتا نہیں چلتا کس دشاں میں میرا بیٹا جا رہا ہے کیا ہمیں اپنے سنسکاروں کو اپنے بچوں پہ بتانا نہیں چاہیے کیا انہیں ان ویشوں پہ پڑھائی نہیں کرانی چاہیے کہ ریب جیسی سمجھے سے تمہیں آج جو تم کرتے ہو کل اس سے نقصان کیا ہے ہم اس ویشے پہ بات ہی نہیں کرتے کیونکہ ہم شرم ایشور کرتے ہیں ہم یہاں ڈیبیٹ کر کے چلے جائیں گے میں ڈیبیٹ کرنے نہیں آتی ہوں ایسی گمبیر ماملے مجھے بڑی شرم آتی ہی جب میں گھر جاتی ہوں تو میری بیٹی پوچھتی ہے کی ممی میں کسی کی پروکتہ بن کے میں وقالت وکیل نہیں بن کے کھڑی ہوتی ہوں میں وہ بات کرنا چاہتی ہوں جو میرے سماج کے لیے جو میرے دیوے مجھے راجنیتی سے کوئی مطلب نہیں ہے میں بھلے ہی راجنیتی میں ہوں لیکن میں اس سے پہلے ایک شوشل وقت اس کی ماں ہوں ایک بیٹی کی مجھے بھی درد ہوتا ہے یہاں چھوٹی سے بچی سے لے کے ایک بڑیا کا ریپ ہو جاتا ہے ہم کب تک جواب دیتے ہیں کب تک بیچاری اور شرشکتی کرنے کی باتیں سارے لوگ کرتے ہیں سرکاریں بدل جاتی ہیں لیکن ادھکاری بدلنے ہی نہیں چاہتے ہیں تو یہ جو چیزیں ہیں جو ترپ ہے جو درد ہوتا ہے ایک بیٹی کا ریپ ہوا لوگوں نے اس کی کھلے اڑھائی ایسا ہوا کتنی شرم آتی ہے ایک محلہ ہونے کے ناتے ٹھیک ہے نیتو جی آپ نے بڑی اچھی سے بات رکھی اور اس بات سے ہم سب سہمت ہیں اچھا انسان بننا پہلے ضروری ہے تب ہی اچھے ادھکاری بن پائیں گے تب ہی اچھے پترکار بن پائیں گے تب ہی اچھے راجنیتہ بھی بن پائیں گے اگر آپ انسان اچھے نہیں ہیں تو آپ کسی بھومیکہ میں ہوں گے آپ بھیمانی کر رہے ہوں گے ادھے بیر جی کلیکٹر اور اس پی سسپینڈ مجھے لگتا ہے یہ قدم آر تالیس گھنٹے پہلے اٹھایا گیا ہوتا تو ہاتھ رس میں یہ پرشتکیاں نہیں نیرے بھی دوئی ہوتی میرا میرے بات دیکھیں دو باتیں ہیں پہلی بات یہ ہے کہ یہ گھٹنا چودہ تاریخ کی ہے اور آج دو تاریخ ہو رہی ہے تو اس میں لوگوں کا ہسیے بہت بعد میں ہوا ہے اگر لوکل پرشاہشن پہلے ہی ویسواس میں لے کے صحیح کاروائی کر دیتا تو یہ نوبت نہ آتی آپ کی بات سے ست پرسر سہمت ہوں بس ایک بات چھوڑنا چاہتا ہوں کلیکٹر ایس پی اور ان کے ساتھ جو جمعیداری ادھکاری ہیں وہ سسپینڈ جو انہوں نے اتی کی ہے جن کے ادھکاروں کا ہنن کیا ان پہ مقدمہ اور اس ماملے کی سی بی آئی جانچ سی بی آئی جانچ اس لیے کہ سرکار اور پارٹی اور ادھکاری پردیس کے اس مہاتمے کو دل سے جوڑ چکے ہیں ورنہ کسی سرکار کے بڑے آدمی پیار اپنی لگا ہے کسی پرشاہشن کے بڑے آدمی پیار اپنی لگا ہے اتنی اتی کرنے کی ضرورت کیا تھی کیا ضرورت تھی کیا آپ نے دلی سے لگنا ہو تک سارا سر پہ اٹھا لیا اگر ایسا ہوا ہے اگر پردیس کے ایڈی جی ہیلو سے لے کے اور بڑے بڑے نیتا کلین چٹ دے رہے ہیں تو ان پر جانچ کا بھروسہ نہیں کیا لے سکتا میں اس لیے کیا رہا ہوں کہ پریوار کے حساب سے اس کی بیٹی تو چلی گئی ان کے پریوار کے حساب سے سنتوشتری سے جانچ کرا دیجئے اب تو دلی نے کسی دوسرے تلکی بھی سرکار رہی ہے جو آپ کو کسی پولٹیکل انٹرونشن کٹا رہے آپ کرا دیجئے جانچ اب میں تو سمجھ نہیں پاتا کہ کسی بھی بیقتی کو پیڑیت کو بھی آپ کانونی رائے دینے سے کیسے روک سکتے ہیں تو کیا کارے رہے ہیں ان پریشتیوں میں سرکار کے وعدوں پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا پرشاہشن پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا اس پر سرکار کو نشبخش دکھنا بھی چاہیے جی ٹھیک بات میں سریند جی کے پاس چلوں گا جو بات ادیویر جی کہہ رہے اسی کو ایک بڑا لوگ اپری فریز ہے نیائے ہونا ہی نہیں چاہیے نیائے ہوتا دکھنا بھی چاہیے یہی نیائے ویبستہ کا مول ہے یہی لوگتنطر کا مول ہے یہی لوگشاہی کا ستو ہے سریند جی جن کے لیے نیائے کیا جا رہا ہے بتایا جا رہا ہے ان کو لگنا چاہیے کہ نیائے ہے نیائے کی قسوٹی میں تب ہی مانتا ہوں جس کے لیے نیائے کیا وہ بولے کہ ہاں نیائے ہوا سریند جی سریند جی سریند جی ادھے بھی ایک منہ آئیں گے دو باتیں پھر سے کہوں ابھی سوچنا آ رہی ہے کہ جی ہاں میں نے بولا کبیر نے کہا تھا نا کہ بکری پاتی کھاتے ہیں تاکی کاری کھال اور جی نربکری کھاتے ہیں تن کو کون حوال تاکی کاری کھال اور جو نربکری کھاتے ہیں تاکو کون حوال آپ نے ڈی ایم ایس پی کو سو سسپنڈ کر دیا لیکن یہ اتر پردیش کی سرکار کب جائے گی جس کے دسان نردیشوں پر یہ باتیں ہو رہی ہیں اتر پردیش کے مکہ منتری استیفہ کب دیں گے جن کے دسان نردیشوں پر یہ ساری چیزیں پندرہ پندرہ دن ڈیلے ہو رہی ہیں جب نربکری کس ہوا تھا تاکو کب جائے گا مجھے پتائیے کتنے سال لگ گئے شرم آنی چاہیے مجھے اور جب نربکری کس ہوا تھا اے بھائی ان کو چھپ کریے یہ اُس پر رہنے کی پاس وہ آپ کی آبادپر نہیں بولے نہیں تو جب آپ بولنے کی کو نہیں بولنے اسی سپر رہنے کی پاس ایس پر رہنے کی نو میں تھی چینل پر رہے ہیں مندہ بن کے کانگریس جی میں صرف دو باتیں کہہ کر کے بات سماکت کروں گا کہ نربکریہ کیس میں پوری کی پوری کانگریس پارٹی اُس کے ساتھ کھڑی تھی پیٹیا کے ساتھ پردھان مندری سریمتری سونیا گاندی اور پوری سرکار وہاں پر کھڑی تھی آج جنتر مندر پر ایک بھائی کا نیتہ دیا او دو بتا دے سویٹی آپ مولیے کیا بھائی کیا بھائی بھائی کیا بھائی سوری جی کہہ رہا ہوں کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر بھارتی جنتہ بھارتی جنتہ پارٹی کے پروکتہ بھارتی جنتہ پارٹی کے سوچنا سلاگار اور بھارتی جنتہ پارٹی کے مکہ منتری ان لوگوں کو جمعے واری ہون کرنی پڑے گی سماس تک شما مانگنی پڑے گی اُتھر پردوس شما مانگنی پڑے گی کلیپ کی بیٹی سے پورے دیش کے دلیتوں سے شما مانگنی پڑے گی اگر بھارتی جنتہ پارٹی میں جرا سا بھی کہیں سنسکار ہیں تو جائے جنتر منتر اور شما راکتی روپ سے مانگنی پرنر راجبو جی آپ کو بھی رکھنا ہوگا آمیتہ آمیتہ آمی آپ کے پاس سیدھے آرہا ہوں سب بات کے ٹپڑڑی پلیس اس ورنے کے بیچ آخر کاریوائی تو ہو گئے جس کاریوائی کی کردو راجنیتک لوگ کھا مو کھا یہاں سمیں خراب کر دیتے ہیں وہ بحث کو اپنی سویدھا کی پیچھ پر لے جانے کے لالچ میں جو کام اتر پدیش میں سپا بسپا کر رہے ہیں کانگریش وہی کام راجستان میں اشوگ گہلو سرکار کے خلاف باجپا کر رہی ہے پچھلے تین دن سے اس لئے گیان کوئی مد دو ہم کو ہم کو سب کی حقیقت معلوم ہے ہے نا اپنی اپنی آفیس پاپیٹ کے گیان دو بھائی یہاں نہیں دو بہرانیت نہیں ہو رہی کیا راجستان میں مہاراست میں نہیں ہو رہی کیا کھرگوڑ میں نہیں ہو رہی کیا مد پدیش میں جہاں ایک بیٹی کے ساتھ دور آیسا دورا چار ہوا وہاں کرو ٹھیک یہاں کرو خراب تو تو میں یہ نہیں چلے گا اور میرے منچ پتوں کبھی نہیں چل سکتا ماپ کریے نہیں میرے پاس ہر سائز کا آئینہ ہے سب کو دکھا دوں گا اب پرشن ہے کلیکٹر گئے کپتان گئے میں نے پرسوں بھی اسی منچ سے کہا تھا کہ ان کو جانا چاہیے کل بھی کہا تھا اور آج بھی شروعات ہم لوگوں نے اسی بات نے کی کہ ان کو جانا چاہیے یہ رہنے یوگی لوگ نہیں اب جو بات مجھے لگتا ہے اس سے زیادہ مہتپون ہے اور میری بات سے شاید جین ساپ سہمت ہوں گے اور ہو سکتا ہے میرے دوست رمیش مرشرا جی بھی سہمت ہو ان لوگوں کے خلاف کلیکٹر اور کپتان کے خلاف سوسنگت دھاراؤں میں مقدمہ درج ہونا چاہیے کس نے آپ کو ادھکار دیا آپ کسی کی پیٹ پر لات مارے پیٹ پر لات مارے چھاتی پر لات ماریں گے گھر سے نکل لے پر آپ نے چھابنی میں تبدیل کس قانون کے تحت کیا آپ نے بینا کرفیو ایتنا کانون ہم بھی جانتے ہیں ایتنا کانون ہم بھی جانتے ہیں آپ کرفیو جیسی بیوستہ کرنا چاہتے ہیں آپ کے پاس عدکار ہے لیکن آپ کو گھوشت کرنا ہوگا کرفیو کہ اس لئے ہم نے سیل کر دیا چونکہ ہم نے کرفیو گھوشت کیا تھا یہ نکلے اس لئے ان کو گولی مار دی لکھنا تو منادی تو گرا نہیں ہوگی کہ 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 کوئی بھی دروگا کھڑا کر دے گا سنٹھ ہے میرے دوست یہاں یہ نہیں چل سکتا مگدما لکھایا جانا چاہیے ان لوگ کے خلاب میں ہمیشہ کہتا ہوں دروگا سپاہی اور لیکپال کے سسپینشن سے سجا سے جیل سے کوئی بہت بڑی کرانتی نہیں ہوگی اگر پرشاشن میں عبول چول کرانتی پیدا کرنی ہے تو آئی ایس وہ بھی پرموٹی نہیں رمیش جی جن صاحب دس بیس لوگ جیل جائیں گے دیش بھر میں نی اوپر سے نی چے تک بیوستہ سدھر جائے گی ادھکاری بلکل درست رہیں گے وہ جانتے ہیں نہیں ہو میرا کیا بگڑے گا آج کلیکٹر ہاتھ رس ہوں کل بنجر بون بکاس میں عبر سچیم ہو جاؤں گا پرسو مچھے پالن میں مچھری پکڑوں گا پھر کسی سوڑا ڈوڈا بے آ جاؤں گا آئی پی اے سے وہ جانتا ڈی جی پی کیا اٹیچ کر دو گے دو چار مہینہ کٹوں گا پھر کچھ نہ کچھ کر کے کہیں کہیں آئی جاؤں گا اس لیے سب چلتا ہے کب ہا ہو ہے یہ بند ہونا چاہیے سب چلتا ہے کب ہا ہو مانوہ ادھکاروں کو کوئی نیلنبیت نہیں کر سکتا نیلنبیت ہو سکتے ہیں مانوہ ادھکار لیکن اس کے لیے پھر ایک سسنگت پریبھاشا بھارت کے کانون میں ہے کہ انہی پرستطیوں میں مانوہ ادھکار نیلنبیت ہو سکتے ہیں میرے مومننٹ کو کوئی کیسے روک سکتا ہے ہندوستان میں نہیں تو اس کا کارن بتائے کہیں بھی چار سپائی کھڑے کر دو گے بولے میڈیا والوں کو متانے دینا جو آئے اس کو لٹھ مارنا کیا کر رہے ہو بھئی مجھے دکھاؤ تو کوئی کتاب جس پہ ادھکار آپ کو دیا ہو میں نے اتنے ادھکار یوں سے پوچھا کہ کوئی کاغذ تو بتاؤ مجھے کس ادھکار سے آپ یہ سب کر رہے ہو سب چھپ کوئی اتر دینے کو تیار نہیں اس گاؤں کے لوگوں کا مانو آدھکار کا ہنن ہوا ہے اور سب چاہ زیادہ اس پریوار کا ہوا جس نے بیٹی کھوئی اتنی دربا کی شیل پر شتیتیوں میں اتنی امان بھی شتیتیوں میں اس کے آن پہنچنے کے لیے اس کا ناتدار رشتیدار شبچن تک اس کے گاؤں نہیں پہنچ سکا آپ کو پتا ہے پتا نہیں یہاں کتنی لوگ کے بعد پتا ہے جن ھاب گاؤں سے ساڑھے تین کلومیٹر چار کلومیٹر دور ان کی بیرادری کے اور رشتیدار لوگ بیٹ کے شوک سبھا کیے اس سے زیادہ کوئی دکھت بات ہو سکتی ہے رویش جتانے بھی نہیں آپائے دہری پر اس لیے آجادی کی لڑائی لڑی تھی اس لیے نبی سال کی آجادی کی لڑائی میں لاکھوں قربانیا ہوئی تھی کہ ہم ایسا ہندوستان چاہتے ہیں یہاں گریب دلیت کی بیٹی مر جائے اور اس کے باپ آنسو پوچھنے نہیں جا پائیں جو لوگ جانا چاہتے وہ آتھنک وادی ہے کیا وہ سماج کے پرتشت لوگ ہیں یا گریب لوگ ہیں دونوں سے کوئی خطرہ ہے کیا مالی کوئی سانسل جانا چاہتا ہے 15 16 17 لاک کی چن کے آتا ہے آدمی بھارت کے سروچ صدن کا صدد سے جہاں بھارت کے قانون بنتے ہیں اس کے ساتھ سپاہی جوجہ گا سپاہی لٹھی چلائے گا اس پر لوگ تنطر میں بوٹ کا مطلب کیا رہ جائے گا مطر جن لوگوں کو گلو بک پتا ہے سرکاری جین ساب کو تو پتا ہوگی اس میں سانسط کا درجہ ہے سچیو سے اوپر کا یہ سچیو کی ایٹ پار اس کے ساتھ دروگا بھتیمی جی کیسے کر سکتا ہے کچھ سرکل افیسر اس سے کیسے چاہیے اور جو بات آج مکھ منتری جی نے کہ مہیلاؤں اور بیٹیوں کے بچیوں کے سممان کے پرتی دربھا رکھنے والے لوگوں کا سمول ناش ہوگا میری بھی اچھا وہی ہے دیش اور پردیش کی اچھا بھی وہی ہے کہ سچ میں سمول ناش ہی ہو بیچ کا راستہ منجور نہیں اس میں ادھکاری بھی اگر دوشی پائے جائے تو ان کے خلاب بھی وہی کانون لگنا چاہیے جو سامان یا پرادی کے خلاب لگتا ہے بہت شکریہ آپ سوئی میمانوں کامیت آپ کا بہت شکریہ یہ دھمکی یہ پہرہ یہ پرتی بند یہ اس گاؤں میں پیڑی تھا جہاں اس کا پریوار رہتا ہے اس سے میڈیا کو نہ من لے دینا اور جو وہاں پہنچ رہا ہے اس کے ساتھ بس تلوکی کرنا اس کے ساتھ مار پیٹ کرنا یہ کب تک چلے گا مہا من چاہیت میں باقی خبروں کے لئے بانری آر نائن ٹی وی کے ساتھ صرف خبر کے لئے